موسیقی شہباز شریف برطانیہ جانے کے لیے جوہتی عمرہ سے ائرپورٹ روانہ مسلم نو نون نے تین روز کے لیے تمام سیاسی سرگرمیاں منصوب کر دی وزری آسن نے میت لانے کے لیے برطانوی ہائی کمیشن کو تعاون کے ہدایت کر دی نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر پیرول پر رہا تینوں قیدی خصوصی تیارے پر جوہتی عمرہ پہنچ گئے ابتدائی طور پر بارہ گھنٹے کی پیرول پر رہائی دی گئی شہباز شریف نے محمد داخلہ پنچاب کو پانچ دن کی پیرول پر رہائی کی درخواست دی تھی جاتی عمرہ میں تین کمرے سب جیل قرار سیکیورٹی کے سخت اتظامات اضافی نفی تینات بیگم کلسوم نواز 1950 میں لاہور میں پیدا ہوئی بیگم کلسوم نواز کا پاکستانی سیاست میں اہم کردار رہا بیگم کلسوم نواز تین بار خاتون اول پاکستان بنی انیس سو نینانوے سے دو ہزار دو تک مسلم لکنون کی صدر رہی صوبائی اور قومی اسیمبلی کی رکن بھی منتخب رہی شہباز شریف کا اپنی بھاوی کے وفات پر گہرے دکھ کا اصدھار صدر مسلم لکنون بولے بیگم کلسوم نواز کی وفات سے ایک اہد کا خاتمہ ہو گیا نون لیگ اور جمہوریت کلسوم نواز کی کرزدار رہیں گی وزیر آسم اور آرمی چیف کا بیگم کلسوم نواز کے انتقال پر اظہار افسوس وزیر علیہ پنجاب اور صوبائی وزرہ کی غم زدہ خاندان سے دلی ہمدر دی عاصف علی زرداری سمیت دیگر اہم شیاسی شخصیات کا بھی دکھ کا اظہار وغلا برادری بھی شریف خاندان کے غم میں شریک حسن اور حسین نواز کی واپسی کا فیصلہ وہ خود کریں گے رانہ سناؤلہ کلسوم نواز نے ہر مشکل وقت میں پارٹی کی غیادت سنبھالی کلسوم نواز نے سیاسی بصیرت لائے کے تحسین ہے پرویس ملک کلسوم نواز کے بیماری کو ڈراما کہنے والوں کو اب شرم آنی چاہیے نون لی کا ہر کارکن اس وقت سب میں سے دو چار ہیں فاجہ امران نزی لیگ رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو نئے آجی پنجاب محمد طاہری نے اپنے عہدے کا چارٹ سنبھال لیا پولیس کے چاہکو چبندستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا محمد طاہری کہتے ہیں پنجاب میں جرائم دیگر صوبوں سے زیادہ ہیں پولیس کو سیاسی دباؤ کے بغیر میرٹ پر انصاف دلوانا ہوگا خائبر پختونخواہ کی طرح پنجاب میں بھی پولیس اب زیادہ اور آزاد فیصلے کرے گی پولیس اب سران کی تبدیلی کا فیصلہ مہارن کے بعد ہوگا پنجاب سیول سیکیٹریٹ میں بڑے پیمانے پر اخار پیچھار ایڈیشنل چیف سیکٹری پنجاب تارک نجیب میمبر بورڈ آف ریوڈیو تینا کیپٹن ریٹائر ایجاز احمد کو ایڈیشنل چیف سیکٹری پنجاب لگا دیا گیا گریٹ بیس کے خاکان بابر علی مرتضیٰ ندل جاوید افتخار سہستمیت سات افشاران کا سنتہ بادلہ حارون رفیق علی بہادر کازی کے خدمات خیبر پختونخواہ کے سپورٹ ناصل جاوید اور اسدللہ کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن ریپورٹ کرنے کا حکم نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا اور انٹرمیڈیٹ کے پوزیشن ہولڈرز کے ناموں کا اعلان پنجاب کالج کے شاندار روایت برقرار پہلی تینوں پوزیشنز اپنے نام کی کشف سناولہ کی گیارہ سو میں سے ایک ہزار باسٹ نمبر لے کر پہلی پوزیشن سرجل تاریخ نے ایک ہزار اٹھاون نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی کشف علی نے ایک ہزار تریپن نمبر لے کر تیسری پوزیشن اپنے نام کی